سوگت ہے آپ کا بھی نیوز نیشن میں میں ہوں عابد حسین شہک بجاپور کا وہ حصہ جسے دل کہا جاتا ہے نہرو مارکٹ جہاں ہزاروں محنت مزدوری کر کے روزانہ ہزاروں لوگ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اس جگہ پر آج لوگ سبہ کانگریس کے امیدوار راجو آلگور صاحب پرچار کے لیے آئے ہیں اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بھاشن میں یہ صرف چناؤ نہیں ایک لوگ تنصر کو بچانے اور سویدان کو بچانی کی لڑائی ہے اگر اس بار آپ کی طرف سے چھوک ہو گئی لا پروائی ہو گئی اوٹ کو ڈالنے میں تو دوبارہ اگر جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ سویدان بدلا جائے گا آپ کی بار چار سو پار تو آپ کو دوبارہ یہ اوٹ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا یہ لوگ تنطر کا دیکار آپ سے چھین دیا جائے گا ہم اسی سے اسی کو لے کر زیادہ جانکاری کے لیے لوگ سبہ کے کانگریس امیدوار راجو آلگور صاحب سے بات کریں گے خاص کر اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی لوگ سبہ امیدوار پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے اپنے دماغ میں ایک ماسٹر پلان یعنی ویزن بجاپور دس پوائنٹ کو لے کر ایک ویزن بجاپور بنایا ہے جس میں خاص کر جلے کو وشیش استانوان 371 جی کے تحت آرکشن روزگار انٹریسٹی ایسے مدے جو کشمیر اور آپ نے سنا ہوگا کہ گلبرگا کلین کرنا ٹکے بھاگ کو دیا گیا ہے وہ استانوان بجاپور کے جلے کو دلانے کے لیے اپنے ویزن بجاپور میں انہوں نے وعدہ کیا ہے ایسے ہی ائرپورٹ ٹرین بہت سے ایسے نیرہوری کی وجنائے ہیں جس میں راجو آلگور صاحب نے اپنے ویزن تیار کیا ہے انہیں سے ہم جانتے ہیں کہ لوگ سوا چناؤں کا یہ آخری پڑھاؤ یعنی کچھ ہی دن یعنی دو تین دن باقی ہیں اُلٹی گنتیاں شروع ہو چکی ہیں ووٹنگ کے لیے یہ چناؤں پرچار میں بجی ہیں اسی بجی شوڑل میں ہمیں ان سے بات کرنے کا محقہ ملا تو ہم جانتے ہیں کہ اب تک کے پرچار میں انہیں کتنا رسپانس ملا اور کیسا واتاوران ہے رسپانس تو بہت اچھا ہے جو پچھلے 2009 میں 89 میں جو پارلیمنٹ ڈیلیکشن ہوا تھا لاسام کانگریس کی طرف سے ایمی پڑھل صاحب میں لڑا تھا اس وقت کی جو حالت تھی ایسی اس سے بھی زیادہ بہتر لوگوں کا رسپانس آج ہے آج مجھے لگ رہا ہے میں یہ چناؤں جیت جاؤں گا ہندیر پرشنٹ چناؤں جیت جاؤں گا ایسا مہود ہے لوگوں کی دل میں بھی اچھا ہے کانگریس کو جتانی کے لیے میں لوگوں کو بھی دنواد دیتا ہوں ایسے موقع پر ہم لوگوں کو بلا کے سنبان کر کے کانگریس جتانی کے جو وعدہ کیا ہے وہ کوئی کشہ ہوتا ہے تین پچھلے تین بار سے لوگ صفحہ بیجی پی کے امید ہوا جو اپنی نرم چھوی نرم برطا سے جانے اور پہچانے جاتے تھے اس بار ان کی بھی زبان سے نکل رہا ہے کہ مجھے نہیں اوٹ موڈی کو دے اور اس بار کہہ رہے ہیں کہ بیجی پی صرف ہندوؤں کی پارٹی ہے ہندوؤں کے لیے کام کرے گی دیکھیں تین بار تو وہ جیت کیا ہے بیجاب جلیت سے ابھی ان کی زبان سے کیسے کیسے بات آ رہا ہے آپ لوگ بھی افضر کر رہے ہیں ڈیمکریسی میں ایک بھی ہوت بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جیتنے کے لیے ایک سمدھائی کا جو ہوت سے وہ اپنی ریجیکٹ کرتا ہے لامبانی سماج ہم کو ہوت آپ کا نہیں چاہیے کس کو ڈال دو ایسے بھی بات کر رہے ہیں اور کورو سماج کو ایسے ہی بولا ہے حال مت سماج کو دنگر سماج کو اور ابھی جو کل انہوں نے بولا ہے دو تین دن پہلے ابھی یہ بیجے پی جو ہے ہندوں کی پارٹے ہیں مسلمان اور کسی کا ضرورت نہیں ہے ہندو ہندوں کی پارٹے ہیں سب سے میں لڑ رہا ہوں ایسا بولا ہے وہ جو ورشت نیتا بجاپور میں ورشت نیتاؤں کا کانگریس کے ورشت نیتاؤں کا بھی سٹار پرچار چھر رہا ہے اسی بیچ راجو علگور صاحب بھی اپنا جی اور جان لگائے ہوئے ہیں تمام سمودھائے کا انہیں سپورٹ بھی مر رہا ہے اس بار کی لڑائی چناؤ کی لڑائی کس مدھیا پر رہی ہے دیکھیں بیجے پی جو کیانڈیٹ ہے وہ بول رہا ہے سبھی سوشیس میں وہ دکھائے دے رہا ہے میرا موہ دیکھیں کوئی ہوت ڈالنے والا نہیں ہے پیشا پزلے میں موہدی موہد دیکھیں ہوت ڈالنے والے ہیں آپ لوگ یہ راستے سے ہم جیت جائیں کر کے ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ہے لیکن میں ایسا نہیں بلتا ہوں دماغور سے میں ہر جگہ جاتا ہوں ہر سمدھائی سے ملتا ہوں سب کے پاؤں پڑھتا ہوں ہاتھ جھوڑتا ہوں آپ یہ بار ڈیمکرسی کے بچانے کے لئے آپ کانگریس پر مدد کیجئے ہوت ڈالیے میں ایسا کر کے سب لوگوں کا ہوت چاہتا ہوں آپ اس بار جیت جائیں گے جیتنے کے ہندر پرشن سمبو ہے ایک لاکھ سے زیادہ خود سے مجھ جیت کیاتا ہوں یہ تھی بجاپور جللہ کے کانگریس امیدوار جو امید جاتا رہے ہیں کہ اس بار کا چناؤ سیف چناؤ نہیں لوگ تنتر اور سویدان کو بچانے کی ایک لڑائی ہے میری جیت پکی ہے تمام ورشتوں کا میرے ساتھ ساتھ ہے اور تمام کمیونٹی میرے ساتھ ہیں میں بڑھ چڑھ کر اس میں ہوتنگ میں حصہ لے کر ہندر پرسنٹ اس بار ہوتنگ کریں گے تو یہ ایک لاکھ ہوتوں کے انتر سے جیت داخل کریں گے میں کیامرامن سفیان کے ساتھ آبید حسین شیخ بی نیوز نیشن بجاپور